السلام علیکم دوستو آپ کو ایک بڑی پریکنگ نیوز دے رہا ہوں پاکستان کے موجودہ کپتان بابر آزم جو کہ اب بہت زیادہ تنقید کی عزت میں بھی ہیں اور اب وہ دل برداشتہ بھی بہت زیادہ ہو چکے ہیں جی ہاں دوستو بابر آزم جو کہ پاکستان کے ورلڈ کپ سے باہر ہونے کی وجہ سے بہت میوس ہیں اور پتا چلا ہے کہ انہوں نے آئی لینڈ کے میچ کے بعد ایک روز تک اپنے کمرے میں ہی رہے ہیں اور کسی سے ملاقات بھی نہیں کی اور انہوں نے اس چیز کو اپنے دماغ پر بہت زیادہ ہیوی کر لیا ہے اور ذرائقہ کہنا ہے وہ بہت پریشان ہیں وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ٹیم اس سال ان کی قیادت میں چیمپئن بنے تاہم سپر ایڈ میں کول فائن نہ کرنے کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ریپریشن میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں تک اپنی فیملی سے بھی بات کی ہے کہ وہ اب مزید ٹی ٹونٹی کریکنٹ نہیں کھیلیں گے اور وہ ٹی ٹونٹی سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور وہ اب یہ فیصلہ پاکستان آ کر کر سکتے ہیں تاہم خبر یہی ہے کہ پی سی بھی چاہتا ہے کہ وہ کپتانی نہ کریں بلکہ فری ہینڈ ہو کر کر کرکٹ کو انجوائے کریں اور ٹی ٹونٹی بھی نہ چھوڑیں تاہم بابا رازم اب موسیٰ نکویر سے ملقات کر کے سب کلیر کریں گے کہ وہ مزید ٹی ٹونٹی کریکٹ کھیلنا چاہتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر چکے ہیں اب بابا رازم کے اس فیصلے کو کیسا سمجھ رہے ہیں نیچے کمنوں میں ضرور بتائے گا الل نیچے بان